اوزباللہ من الشعفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو من صلی علی رسول کریم وآلہم قیبین الباہرین الماسوین ہم آباد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے مختصر آیت کی میں نے تلاوت کی اتنے ہی مختصر انشاءاللہ گفتگو اس لئے کہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ رات دس بجے سے سامین بیٹھے ہوئے ہیں صبح چھ بجنے والے ہیں تو کم سے کم اس بات کا احساس ہونا چاہیے جس کا احساس مجھے بہت شدید ہوتا ہے لہذا گفتگو بہت مختصر کہ خدا عمد کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائے جائے گا میں نے آواز دیو پرودگار ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا میں تو ایسے دور میں زندگی گزار رہا ہوں کہ جب کوئی امام ہی نہیں ہے تو پرودگار کہے گا کہ اگر کوئی ایسا دور ہوتا کہ جس دور میں امام زمانہ نہ ہوتا تو ہم یہ آیت نازل نہ کرتے یہ آیت نازل کرنا خود اس بات کے دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی امام ضرور ہے چاہے وہ تمہارے یہ آنکھوں سے ہو جائے اور اس کی عظمت و منزلت کو پہچاننے والے کتنا فید حاصل کرتے ہیں شوراہ اکرام سے آپ نے تفصیل سے کلام سنا کہ جنہوں نے امام زمانہ سے مطالب بھی پڑھا اور بعض ارزاد نے ویسے بھی اپنے کلام سنایا کہ اگر امام سے واقفیت حاصل کر لی جائے کہ ہمارے وقت کے امام کون ہیں تو دنیا میں بھی بہت زیادہ فیض ہے اور آخرت میں بہت زیادہ فیض ہے ماتم کبھی تذکرہ ہوا آزاداری کبھی ذکر ہوا تازیہ داری کبھی ذکر ہوا تو اسی کے حوالے سے ایک اشارہ دے اپنے بات کو بہت تیزی کے ساتھ ختم کروں گا کہ اگر ماتم کے حوالے سے دیکھا جائے تو امام سے ہمیں کتنا بڑا فیض ہے ہاتھ کا ماتم ہم کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ لگتا ہے زور سے ہاتھ مارتے ہیں سینے میں دھرتا ہوا دل ہے امریکن سائنس کی لیبریٹریز میں ریسرچ ہی ہوئی اس بات پر کہ اگر کوئی انسان اپنے سینے پر سات مرتبہ زور سے ہاتھ مار لے تو اس کا دل بند ہو سکتا ہے حرکت قلب رکھتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امریکہ نے ریسرچ کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر کوئی اپنے سینے پر سات مرتبہ ہاتھ مارے تو دل بند ہو سکتا ہے حرکت قلب رکھ سکتی ہے لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سات مرتبہ نہیں ستر مرتبہ نہیں سات سو مرتبہ نہیں سات ہزار مرتبہ نہیں لا تعداد مرتبہ انسان اپنے سینے پر یا حسین کہہ کے ہاتھ مارتا ہے لیکن نہ حرکت قلب بند ہوتی ہے نہ دل کی دھڑکن رکتی ہے عجیب منجل ہے لیکن ہاں جو حق ہے وہ ضرور بیان کروں گا کہ سات مرتبہ نہیں سات سو مرتبہ نہیں سات ہزار مرتبہ نہیں لا تعداد مرتبہ زور سے سینے پر یا حسین کہہ کے ہاتھ مارنے سے کہیں سے کوئی خبر نہیں آتی کہ اس کا دل رک گیا اس کی حرکت بند ہو گئی مگر ہاں اتنا حقیقت ضرور ہے کہ جب انسان اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہے تو عزدار اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مارتا ہے مگر تکلیف کسی اور کے سینے پر ہوتی ہے ہاتھ ازدار کے سینے پر پڑتا ہے تکلیف کسی اور کے سینے میں ہوتی ہے یہ عجیب صوبہ اتفاق ہے یہ منجل صرف اس بات کی ہے کہ جو ازدار امام کا واقعی چاہنے والا ہے اور امام غائب کو پر امام زمانے کو پر یقین رکھنے والا ہے تو اس کے سینے پر کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے یہاں پر بہت زیادہ نگاہ کا بھی تذکرہ ہوا ذرا غور تو کیجئے کہ اگر امام سے واقفیت ہو جائے تو سینے پر ہاتھ مارنے کے بعد کسی کا دل نہیں رکھتا اسی انداز سے تازیہ داری کرتے رہیے عزہ داری کرتے رہیے علم اڑھاتے رہیے یقین جانئے آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ فلاں نے تازیہ اٹھایا اس کا نکاح ٹوڑ گیا فلاں نے علم اٹھایا اس کا نکاح ٹوڑ گیا یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں یہ خبریں وہاں سے آتی ہیں جن کا تعلق امام زمانہ سے نہیں ہوتا اگر وہ تازیہ دیکھتے ہیں تو نکاح ٹوڑ جاتا ہے اگر تین مرتبہ طلاق کا لب مو سے نکل جائے تو نکاح ٹوڑ جاتا ہے اگر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے پیچھے نماز پڑھ لے تو نکاح ٹوڑ جاتا ہے میں آواز دوں گا تمام ملت مسلمہ کو کہ اتنے کچھے دھاگوں سے نکاح کیوں بانا جاتا ہے آؤ سنت ابو طالب پہ نکاح کر لو موت آجائے گی نکاح باقی رہے گا مرت مرتات نکاح باقی رہے گا سنت ابو طالب پہ نکاح کر کے دیکھو کہ اگر رسول اسلام کا نکاح پڑھ دیا اس انداز سے خطبہ پڑھ دیا تو جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی لیکن نہ خدیجہ کا نبی سے نکاح ٹوٹا نہ نبی کا خدیجہ سے نکاح ٹوٹا یہ پورا سلسلہ ہے کہ جس کو واقعاً تفصیل سے ذکر کیا جائے تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میں بڑا خوش ہو رہا تھا محفل کو دیکھ کر کہ خدا مند کریم جناب ابباس اکرم صاحب کی روح کو شاعت کرے انہوں نے کتنی حسین محفل سجا دی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابباس اکرم صاحب مر گئے دنیا سے چلے گئے وفات ہو گئی رہلت ہو گئی لیکن میں آواز دوں گا نہیں جب تک یہ محفل قائم ہے اس وقت تک ابباس اکرم زندہ ہے اور یہ محفل جب قائم ہو گئی تو قیامت تک یہ محفل قائم رہے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابباس اکرم صاحب کو حیات جاوید عطا ہو گئی کیوں اس لیے کہ جو بھی سواب زاریہ کا اس انداز سے کام انجام دیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے شہید ہو جائے کرتا ہے اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے انہوں نے بہترین کام کو انجام دیا ہے کہ قیامت تک ہم اس سے فیض حاصل کرتے رہیں لیکن اپنے جوانوں کے لیے ایک جملہ کیا کہ اپنے بات کو ختم کروں گا کہ محفل کا مطلب قطن یہ مت سمجھئے گا کہ بہترین شعرہ کے بہترین کلان کو سن کر ہم نے دادو تحرین سے انہیں نواز دیا بہترین نعرے لگا دیئے اور اپنے کانوں کو جھاڑ کے ہم چلے جائیں نہیں بلکہ عظم مسمم کیجئے کہ جب جب یہ محفل مناخد ہوگی تو ہم اس محفل میں آئیں گے لیکن جب اس فرش محفل سے اٹھیں گے تو یہ عظم مسمم کر کے اٹھیں گے اگر اس انداز سے ہم نے محفل میں شرکت کرنے کا آغاز کیا تو یقیناً یہ ہماری محفلیں بھی کامیاب ہیں اور ہماری دنیا میں بھی کامیابی کی دلیل ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی دلیل ہے وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمین اللہم بحق زہرہ وابیہ وابالہ وابنیہ بارالہ تمام مومنین ومومنات خاص طور سے وہ افراد جو اس محفل میں شریک ہیں ان کی دلی و شریح حادات کو قبول فرماؤں جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل آتا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضے سے انہیں سبق دوش فرما بارالہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما تمام عطباتِ آلیات کی حفاظت فرما جہاں جہاں بھی مومنین اکرام ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما اس محفل کے بانی مرہوم ان کے درجات کو بلند فرما اور دورِ حاضر میں جو اس کے بانیان ہیں بانیِ محفل شعراءِ محفل شرکاءِ محفل ان سبھی حضرات کی دلی و شریح حضات کو قبول فرما ہمیں مقصدِ شہادتِ حسین اور مقاصدِ آئیمہ سمجھنے اور صحیح طریقے سے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما ہمارے آخر امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انسار و آوان میں قرار تھی بحقِ محمدِ معالی حتی